اسلام علیکم بھائی جان پرچون دکانوں کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے اس کی پر تین سو دو روپے ریٹیل لگی گئے اس کے بعد بھائی جان یہ آپ دیکھ سکتے یہ ہمارے پاس پینتر مچھر والا پیلو والا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں چیزوں کے یہ جو ہیں پاودر ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پیلو والا پاودر ہے جو آپ کو ہوسیل پرائس میں ملے گا بھائی جان کل میں آپ کے لیے سٹیشنری کی ویڈیو بناوں گا جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں کل دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی کل والی ویڈیو ساری سٹیشنری کی چیزوں کی شابنر پینسل ربر سکیل ایسے پین بال پین ایسے کل والی ویڈیو ایسی بنے گی یہ ہمارے پاس پینتر پاودر ہے جو آپ کو ہوسیل پرائس میں چھے سو روپے کا پڑے گا پچاس روپے کا پڑے گا آگے یہ سو روپے کا سیل ہوتا ہے پچاس روپے کا آپ کو ہوسیل پرائس میں پڑے گا ساٹھ روپے کا ہوسیلر سیل کرے پرچون والا سو روپے کا سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس گولڈن پر کریم ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو ہوسیل پرائس میں دو سو اور چالیس روپے کا پڑے گا تین سو تیس روپے ریٹیل ہے اس کی اوپر یہ ہمارے پاس گولڈن پر کی کریم ہے دو سو چالیس روپے کا آپ کو ہول سیل پرائس میں پڑے گا اور تین سو تیس روپے اس کی اوپر ریٹیل لگی ہے یہ ریٹیل میں آپ کو بتا دوں یہ اس کی اوپر ریٹیل لگی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین سو اور تیس روپے اس کی اوپر ریٹیل لگی ہے یہ اوریجنل ہے اور گرنٹی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو دو سو چالیس روپے کا ہول سیل پرائس میں پڑے گا اور اس کی کوالٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گولڈن پارک کی کریم ہے جو دو سو چالیس رویے کا آپ کو ہوسیل پرائس میں پڑے گا یہ ہمارے پاس سورے کی برش ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سورے کی برش ہے جس میں دبے میں بیس پیس ہے یہ آپ گن سکتے ہیں بیس پیس ہیں دو چار پانچ پانچ دس بیس بیس پیس ہے اس کے اندر اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ریشیں جو ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں جو کئی بھائی ہارڈ ریشش والے مانگتے ہیں کئی سموت یہ جو ہے نا یہ ہارڈ ڈریشز والے ہیں تھی کہ یہ آپ کو ہول سیل پرائس میں چودہ سو روپے کا پڑے گا یعنی ستر روپے کا ایک پیس پڑے گا اور یہ سو روپے ڈیٹھ سو روپے کا سیل ہوگا اور یہ تین ہزار روپے بنائے گا اگر آپ اس کو سو روپے کا بھی سیل کرے تو یہ آپ کے لیے ہول سیل پرائس میں پرسون پرائس میں یہ جو ہے نا آپ کے لیے کیا بولتے ہیں دو ہزار روپے بنائے گا آپ کو یہ چودہ سو روپے کا پڑے گا اور آپ کو جو چودہ سو روپے کا پڑے گا یعنی ستر روپے کا پڑتے سو روپے کا سیل کرے دو ہزار روپے بنائے گا ہول سیل پرائس میں یہ لے گا اس کے بعد وہ بھی سورے کم نہیں تھا یہ بھی سورے اس کا نام ہے ٹھیک ہے نا پر یہ سموت ہے اس کے اندر روپے لگا ہوا ہے اور یہ بہت نرم ہے جس جن لوگوں کے دانتوں سے خون نکلتے ہیں برش مارتے ہوئے تو وہ یہ روپے والے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو سولہ سو بچاس روپے کا پڑے گا یعنی اسی روپے بیاسی روپے کا آپ کو یہ سیل پرائس میں پڑے گا اور آپ نے آگے اس کو ڈیٹھ سو روپے کا سیل کرنے اور اٹھا ڈیٹھ سو روپے کا سیل کرنے اور یہ تین ہزاہ روپے آپ کے لیے بناے گا اگر آپ اس کو ایک سو بیس روپے کا سیل کریں تو یہ چوبیسو روپے آپ کے لیے ہوسیل پرائس میں بنائے گا چوبیسو روپے آپ کو یہ جو ہے نا سولہ سو بچاس روپے کا پڑت ہے بیاسی روپے کا آپ کو ہوسیل پرائس میں پڑے گا چیک کر سکتے ہیں یہ ربر ٹائپ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے سمسول ہیئر کلر یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس کی اوپر 290 روپے رٹیل لگا ہوئے آپ کو یہ ہول سیل پریس میں 200 روپے کا پڑے گا اس کی اوپر 290 روپے آپ کو لیے ہول سیل پریس لگا ہوئے 200 روپے کا آپ کو ہول سیل میں پڑے گا اور آگے جائے پرچھن پریس دو سو نمبر روپے اور اس کو آپ جو ہے نا دو سو بیس روپے کا ہول سیلر سیل کرے اور دو سو روپے کا جو ہے ہم دیں گے اور اس کے بعد دو سو نمبر روپے کا پرچون والا سیل کرے گا اس میں یہ نیا جو ہے نا اس کا ڈبا چینج ہو کیا ہے نیا ڈیزائن میں ہے سمسول کے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا کلر ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سپریح ہے مچھر والے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس مچھر والا سپرے ہے جو آپ کو ہول سیل پرائس میں دو سو پچاس روپے کا پڑے گا اور تین سو اور تیس روپے کا یہ بھیگتا ہے کئی لوگ تین سو پچاس کا بیچتے ہیں کئی تین سو تیس کا اور ہول سیلر اس کو دو سو ستر اور دو سو اسی روپے کا اس کو بیچ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ چیز کے گارنٹی ہوگی انشاءاللہ یہ بھی کم نہیں ہے لوکل نہیں ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہول سیل پرائس اسی طرح ملتے رہیں گے ہماری شوپ سے اس کے بعد یہ ہمارے پاس فاسٹر بلیک کوبرا فاسٹر بلیک کوبرا جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ چیک کر سکتے ہیں سپریہ مچھر والا یہ آپ کو ہول سیل پرائس میں جو ہے نا تین سو بیس روپے کا پڑے گا اور جو بھائی زیادہ لے گا اس کو تین سو دس کا ہول سیل پرائس میں پڑے گا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی جان یہ آپ کو 310 روپے کا آپ کو ہول سیل پرائیس میں پڑے گا تو جو ہول سیلر کوئی چیز میں منگوانا چاہیے انشاءاللہ ریٹ اور بھی کم ہو جائے گا اور آگے اس کو 310 روپے کا سیل کرتے ہیں پرچون والا اس کو جو ہے نا 310 روپے کا سیل کرتے ہیں اور ہول سیلر اس کو 340-330 روپے کا اس کو سیل کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ ہمارے پاس سلکی ہے اس کے میں پرائیس بتاتا ہوں ایک مند میری بات سن لیں کل جو ہے نا آپ کے لیے میں سٹیشنری بھی ویڈیو بنایا ہے میں نے آپ کے لیے تو انشاءاللہ کل جو ہے نا آپ کو سٹیشنری بھی ویڈیو ملی گی پینسل شابنر ربڑ سکیل اس طرح اور چیزوں کے جو ہے نا آپ کو ہول سیل پرائیس دوں گا ٹھیک ہے اور پرسوں کے لیے جو ہے نا آپ کے ادھے گھنٹے والی ویڈیو آئی گی انشاءاللہ آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس سلکی ہے اس کی اوپر ریٹیل ایک سو ایک کم ساٹھ روپے یہ نہیں ایک سو ساٹھ روپے اس کی اوپر ریٹیل لگی ہوئی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو اسی روپے کا پڑے گا ایک سو ساٹھ روپے ریٹیل لگے ہوئے ہول سیل پرائیس میں یہ اوریجنل ہے ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد ہمارے پاس یہ ریٹیل لگا ہوئے یعنی دو سو تیس روپے ایک کم دو سو تیس روپے دو سو تیس روپے ایک سو پندرہ روپے آپ کو ہول سیل پرائس سیل کیے ملے گا آگے دو سو تیس روپے کا یہ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں ایک روپے کم یعنی تین سو روپے کا آپ کو پڑے گا اور ڈیٹھ سو روپے کا یہ سیل ہوتا ہے ڈیٹھ سو روپے کا آپ کو پڑے گا اور تین سو روپے کا سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ایک سو پچاس روپے کا ہول سیل پریس میں پڑے گا ہول سیل پریس میں پڑے گا یہ ہمارے پاس نو سپری ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو ہول سیل پریس میں نبی روپے کا پڑے گا آگے یہ ڈیٹھ سو روپے کا سیل ہوتے ٹھیک ہے نبی روپے کا آپ کو ہول سیل پریس میں پڑے گا آگے آپ اس کو ڈیٹھ سو روپے میں سیل کریں اور سیلر اس کو سو روپے ایک سو دس روپے کا سیل کرے گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں پمپ فلغ برہ جس میں سو پیس ہے یہ آپ کو دو سو پچاس روپے کا پڑے گا اور پانچ روپے کا یہ سیل ہوتا ہے سو پیس ہے پانچ سو روپے آپ کے لیے بنائے گا آپ کو دو سو پچاس روپے کا پڑے گا اس کے اندر آپ کو پمپ فری ہے پمپ بھی آپ کو پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس آکا ٹیپ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ٹیپ آپ کو جو ہے نا چار سو روپے کا پڑے گا اور یہ پچاس سو روپے کا سیل ساٹھ روپے کا سیل ہوگا چیس سو روپے بنائے گا ہول سیلر اس کو پچاس یا پہنتالیس کا دے سکتے ہیں آگے پرسون والا اس کو ستر کا بیچ ساٹھ کا اس کا وہ اپنا مردی ہے ٹھیک ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں میرا بھائی آہ ساجد بھائی ان کو لگا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ٹریٹ ٹو ریزر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کو ہول س بھائی سو روپے کا سیل ہوگا بنائے گا سات سو بچاس روپے کا آپ کو ہول سیل پائے میں پڑے گا ٹھیک ہے تھی اس کے بعد ہمارے پاس یہ آرکی بلیڑ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں جو آپ آگےعمل روپے کا پڑے گا اور آگے اللہ صور روپے کا فرائی اور یا آگے سو بھائی د 76 روپے کا دوہزار بھائی بس بج سو اور اگر scaling پاور پلس سیل ہے جو آپ کو چھے سو بیس روپے کا پڑے گا اور یہ تیس روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس روپے بنائے گا ہول سیلر اپنے بیس تیس روپے رکھ کے بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد ہمارے پاس پاور پلس چھوٹا سیل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں پانچ سو بیس روپے کا آپ کو پڑے گا تیس روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس روپے بناے گا پانچ سو بیس روپے کا آپ کو ہول سیل پریس میں پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ربڑ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا تو میں نے یہ آپ کو دو سو بلکہ اس کے کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس ڈبل چار سیل ہے جو آپ کو چار سو پچاس روپے کا ہول سیل پرائس میں پڑے گا اور یہ تیس روپے کا سیل ہوگا سات سو بیس روپے بنائے گا اور آپ کو چار سو پچاس روپے ہول سیل پرائس میں پڑیں گا اس کے بعد یہ ہمارے پاس پاور پلا سیل ہے اس میں چوبیس پیس تھے اور یہ سوپر الٹرا سیل ہے جو آپ کو چار سو پچاس روپے کا پڑے گا اس کے اندر چالیس پیس ہے اور یہ بیس روپے کا بھی سیل ہو آٹھ سو روپے بنائے گا چار سو پچاس روپے کا آپ کو ہول سیل پرائس میں پڑے گا بیس روپے کا سیل کرے آٹھ سو روپے بنائے گا اس کے اندر چالیس پیسے یہ غلطی سے انہوں نے چوبیس نکھا ہوا ہے پر پیس اس کے اندر چالیس ہوتے ہیں اس کے بعد یہ پینسل ہے اس کی میں نے کل والی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے یہ ہمارے پاس راحت ہائیجین ہے جو آپ کو پانچ سو اور پچاس روپے کا پڑے گا بیس روپے کا سیل کریں اور نو سو ساٹھ روپے بنائے گا پانچ سو پچاس روپے کا آپ کو ہول سیل پریس میں پڑے گا میرا نمبر ہے میرا نمبر ہے اسلام علیکم خدا حافظ 0-3-71-44-48